ناظرین ایک اہم خبر ظلہ سامبہ سے سامنے آ رہی ہے جناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اگر آپ کے مکان میں بھی کوئی کرایہ دار رہتا ہے کوئی ملازمی نے آپ کے گھر میں کمبرہ رنٹ پہ لیا ہے تو یہ خبر آپ کے لیے ہے اس خبر کو آپ آخر تک ضرور دیکھئے جناظرین یہ خبر جو ہے سامبہ ظلہ سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر دو مکان مالکان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور انہوں نے اپنے کرایہ داروں کی تفصیلات پولیس کو فرہم نہیں کی تھی جناظرین یہ خبر جو ہے ظلہ سامبہ سے سامنے آ رہی ہے اور پوری تفصیلات اس خبر میں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا دیکھیں کہ کرایہ داروں کی تفصیلات پھرہم نہ کرنے پر ان دو مکان مالکان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تصدیقی عمل اس وقت شروع کیا گیا جب ریپورٹس کے مطابق یہ پتا چلا کہ اس علاقے میں کچھ اناثر کرایہ دار اور گریلوں ملازمیت کی بیس میں رہاشی علاقے میں رہ رہے تھے اور وہاں پر وہ موجود تھے اور اسی بنیاد پر آپ کو بتا دیکھیں کہ اہلکار کے مطابق فلیس اہلکار کے مطابق دو مکان مالکان کے خلاف جو ہے زلہ ماجسٹریٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور انہوں نے اپنے کرایہ داروں اور دیگر افراد کی تفصیلات پھرہم نہیں کی تھی جی ناظرین یہ خبر آپ کے لیے بھی ہے اگر آپ نے کسی اور کو رینٹ پہ اپنے مکان میں کمرہ دیا ہے اور اس کی تفصیلات جو ہے آپ نے پولیس کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے ان کو وہ فرام نہیں کی ہے تو یہ خبر آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کی خلاف مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے جس طرح سے زلہ سانبہ میں یہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور زلہ ماجسٹریٹ سانبہ جو ہے اس کی حکم کی خلاف ورزی ان دو مکان مالکان نے کی اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جناظرین آپ کو میں بتا دوں کہ پولیس کی جانب سے تصدیقی مہم کے دوران یہ مقدمات بارتیا ناغرک سرکشا سنائیتا جو کہ بینیس ایکٹر ہے 163 کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمہ کا سامنا کرنے والے جو مکان مالکان ہے وہ ان کی شناکت مینڈرہ کے رہاشی رکیش کمار اور دیوراج کے طور پر ہوئی ہے جناظرین آپ کو بتا دیکھیں ان دو مکان مالکان جو ہے ان کے خلاف سانبہ میں کیس ریجسٹر کیا گیا ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دیکھیں پولیس نے یہ اپیر کی کیے جو بھی قرائدار ہے یا گریل و ملازمین آپ کے گھر میں موجود ہے ان کی مکمل تفصیلات جلد جلد پولیس کو فرہم کرے اور اس عمل کو پورا کرے تاکہ آپ کی خلاف کوئی کیس ریجسٹر نہ ہو جناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر جو ہے زلہ سانبہ سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر زلہ موجود کی حکم کی خلاف ورزی کرنے پر دو مکان مالکان کی خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور انہوں نے جو ان کے مکان میں قرائدار رہتے تھے ان کی تفصیلات انہوں نے پولیس تک فرہم نہیں کی پولیس کو فرہم نہیں کی جس کے بنا پر ان کی خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جناظرین آپ کو بتا دے کہ اگر آپ بھی اپنے مکان میں کسی اور کو رینٹ پر کمرات دیتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس کی جو انفارمیشن ہے جو اس کی تفصیلات ہے وہ پولیس تک ضروری پہنچانی ہوتی ہے اگر زلہ موجود نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے زلہ سانبہ سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر زلہ موجود سانبہ نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ جو بھی سانبہ میں جو بھی مکان میں رینٹ پر کرایدار آئے گا اور اس کی جو تفصیلات ہے وہ پولیس تک پہنچانی ہے لیکن ان دو مکان مالکان نے پولیس کے ساتھ وہ تفصیلات ان کی تفصیلات جو ہے وہ شیئر نہیں کی تھی ان کو وہ ان کی تفصیلات فرہم نہیں کی تھی جس کے بنا پر ان کو بینس کے دفعہ 163 سیکشن ہے اس کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے موسیقی